موسیقی اسلام علیکم آج آپ کی ملاقات دکٹر طالت عفضہ سے بزنس فائنانس کے 22nd لیکچر میں ہو رہی ہے آج کے اس لیکچر میں ہم نے جو پچھلے چند ایک لیکچر میں بانس کے بارے میں دسکشن شروع کی تھی ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا ٹاپک جو کہ کومنز ٹاک کا ہے اس کو بھی شروع کریں گے اس لئے میں یہ چاہوں گی کہ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپس آف ڈی بانڈز کے بارے میں دسکشن شروع کی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ کومنلی جو یوز ٹائپس آف بانڈز ہیں ان میں سب سے ایمپورٹنٹ اور سب سے بڑے والیوم میں جو ہے وہ گورنمنٹ بانڈز ہوتے ہیں اب گورنمنٹ بانڈز جو ہیں they are the long term loan taken by the گورنمنٹ from the general public کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹریری نوڈز اور ٹریری بانڈ جو ہیں وہ issue کرتی ہے اور ٹریری نوڈز جو ہیں ان کی maturity less than 10 years ہوتی ہے اور ٹریری بانڈ کی جو maturity ہے that is more than 10 years اور اس طرح جب ہم گورنمنٹ بانڈز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر credibility جو ہے گورنمنٹ کی زیادہ ہونے کی وجہ سے interest rates جو ہیں یا coupon rates جو ہیں یا rate of return جو ہے وہ normally lower ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس zero coupon bonds بھی موجود ہیں جب ہم zero coupon bonds کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ اس کا نام ہی indicate کر رہا ہے کہ اس کے اوپر coupon payments نہیں ہوتی rather at the time of the maturity اس کی face value یا اس کی principal amount جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ جو ہے وہ payback کی جاتی ہے to the investor now the question arises کہ اگر bond کے اوپر کوئی rate of return نہیں ہے تو then why people will be interested to make an investment in zero coupon bonds or simply called zeros تو اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے zeros جہاں they are always sold at a discount یعنی کہ اگر اس کی face value 1000 ہے تو آج اس کی value will definitely will be less than 1000 تو ہماری purchase price جو ہوگی say for example اگر ہم 400 میں خریبتے ہیں ایک zero coupon bond تو at the time of maturity جو ہے سے ہمارا یہ zero coupon bond جو ہے وہ 10 years maturity کے ساتھ ہے تو آج ہم payment کریں گے that will be 400 dollars at the time of maturity after 10 years ہمیں جو amount ملے گی that will be 1000 in between those 10 years we will not be receiving any interest or return on this particular investment تو جو difference ہمارا 1000 اور 400 کا جو ہم نے payment کی that basically is the interest earned on this zero coupon bond تو اگر ہم 1000 minus 400 کریں تو we will be receiving 600 now the question arises کہ companies جو zero coupon bond جو ہے وہ issue کرتی ہیں تو اس کو کس طرح record کرتی ہیں اپنی statements میں کیونکہ ان کو interest جو total جو ہے وہ pick up کرنا پڑتا ہے at the time of maturity اس وقت وہ 1000 return کریں گی اور آج جو ہے انہوں نے 400 پہ sell out کیا تو 600 کا جو difference ہے interest کا how companies are going to adjust that difference تو اس کے لئے normally دو طریقے جو ہیں وہ use کیا جا سکتے ہیں اور فرمز جہاں normally use کرتی ہیں ایک ہے straight line method کا کہ ہم جو 600 ہے اس کو evenly divide کر دیں over the maturity period of 10 years تو 600 divided by 10 یعنی 60 dollars per year جو ہے ہم charge کرتے ہیں as the interest expense دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ہر سال جو ہے ہم bond کی value جو ہے وہ calculate کرتے چلے جاتے ہیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جون جون bond کی maturity period قریب آتا ہے تو bond کی جو market value ہوتی ہے وہ close ہو جاتی ہے maturity value کے کیونکہ maturity کے اوپر اس کو exactly 1000 ملنا ہے تو at the time of maturity 1000 جب ملنا ہے ہم start کر رہے ہیں 400 سے slowly and gradually ہماری value جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ beginning value لے لیتے ہیں جو کہ 400 ہے اور پھر اس سال کی ending value calculate کرتے ہیں after one year دونوں کا difference جو ہے that is charge as the interest expense and then later on اگلے سال کے لیے ہم پچھلے سال کی جو ending value ہے that becomes the beginning value and then we decrease the maturity period by one more year and then again recalculate the ending value تو اسی طرح beginning اور ending values کے differences کو لے کے ہم interest expense جو ہے وہ charge کرتے ہیں ہر سال کا جب ہم بات کر رہے ہیں zero coupon bonds کی تو اس کے بعد ایک اور طرح کے bond کی ہم نے بات کی جس کو ہم کہتے ہیں floating rate bonds تو اس میں ہم نے یہ assume کیا تھا کہ ہمارے پاس جو interest ہے یا rate of return ہے in the form of the coupon rate جو ہے وہ fixed ہے یعنی جو بھی say 8% coupon ہے اور 10 years maturity ہے تو 10 سال تک جو ہے ہمیں 8% of the par value جو ہے as an interest or the rate of return on this investment ملے گا لیکن اب جبکہ ہم دیکھتے ہیں present situation کو جب بھی long term maturity کی بات آتی ہے تو ہمارا market کا interest rate جو ہے that keeps on fluctuating اس لیے اب جو ہے ایک type of the bond جو ہے وہ introduce ہوئے in the market place جس میں ہمارے interest rate جو ہے وہ flexible ہے flexible in the sense کہ وہ ان کو ہم floating بھی کہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو interest rate ہے after certain period of time ان کو ہم adjust کرتے ہیں with certain index اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جون جو market کا interest rate جو ہے وہ change ہوتا چلا جاتا ہے تو after some time جو ہے ہمارے اس bond کے اوپر interest rate یا coupon rate جو ہے وہ بھی change ہوتا چلا جاتا ہے floating rate ہی کے اندر ایک interesting version ہے جس کو ہم کہتے ہیں inflation adjusted bonds کہ جون جو inflation rate in the economy بڑھتا ہے تو ان کے اوپر بھی interest rate یا coupon جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور inflation rate کے کم ہونے سے ان کا interest rate یا coupon rate وہ decline کر جاتا ہے اس کے علاوہ ہم نے چند اور types of the bonds کو بھی discuss کیا جن میں ہمارا تھا income bonds اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ company جو ہے وہ bond issue کرتی ہے لیکن اس کے اوپر interest کی جو payment ہوتی ہے یا coupon کی جو payment ہوتی ہے that is dependent on the earnings of the company sufficient earnings of the company پھر ہم نے بات کی تھی convertible bonds کی کہ کچھ bonds جو ہیں وہ convert ہو سکتے ہیں to these shares of the common stock but after a certain period of time کہ اگر bond کی maturity جو ہے 30 years ہے تو after a certain period of time say 10 years 20 years کے بعد ہمارے پاس holder کے پاس یہ right ہے کہ وہ اس کو convert کر آ لے ان shares اور وہ جو shares ہوتے ہیں fixed number at a stated conversion rate جو ہے وہ change ہو جاتے ہیں to the common stock لیکن یہ conversion جو ہے should take place before the maturity of the bond اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی put bond کی اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ put bonds ہمارے ایسی ہوتے ہیں کہ after a certain period of time ہمارا investor یا holder جو ہے وہ company کو pressurize کر سکتا ہے کہ ان bonds کو وہ واپس لے لیں یعنی وہ کمپنی کو redeem کر سکتا ہے ہمارے put bonds جو ہے وہ exactly opposite of the callable bonds ہوتے ہیں اور اس کے بال towards the end of the lecture ہم نے بات کی relationship between inflation and the interest rate اور اس کو ہم نے explain کیا with the help of the Fisher effect اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارا 1 plus the nominal interest rate that is equal to 1 plus the real interest rate and then multiplied by 1 plus the rate of inflation تو ہم نے اس کو جب تھوڑی سی rearrangement کی اور ہم نے یہ کہا کہ تھوڑی سی rearrangement کے بعد ایک چھوٹی سی term جو ہے اس کو ہم نے delete کر دیا کیونکہ اس کے amount جو ہے وہ normally بہت تھوڑی ہوتی ہے تو ہم نے یہ کہا کہ ہم approximately یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا nominal interest rate is equal to the real rate of interest plus the rate of inflation اور اس میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ nominal rate جو ہے وہ stated interest rate ہوتا ہے اور real rate جو ہے وہ purchasing power ہوتی ہے جو actually ہم un کرتے ہیں in terms of number of units nominal rate وہ ہوتا ہے جو ہم un کرتے ہیں in terms of number of dollars اور rupees تو یہ تو تھا ہمارا پچھلا لیکچر تو آج کے لیکچر میں ہم bond ہی کی discussion کو مزید آگے لے کے چلیں گے اور اس کو complete کریں گے اور جو ہمارا topic آج discuss کرنے والا رہ چکا ہوا ہے وہ ہے term structure of the interest rate اور term structure of the interest rate میں ہی ہم مزید آگے جا کے yield curve کی بھی بات کریں گے اور ان کے components کو بھی analyze کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ we will talk about the other side of the story یعنی کہ جب company کو debt capital raise کرنا ہوتا ہے funds raise کرنے ہوتے ہیں تو there are two main sources ایک تو ہے debt جو کہ ہم نے کہا long term loans کی شکل میں ہم نے discuss کیا bonds اور دوسرا ہے equity تو we are going to start the other part of it which is the equity which is another source of raising the long term funds for the company تو ہم شروع کرتے ہیں with the determinants of the term structure کہ ہم نے جب discussion کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے bond جو ہیں کچھ جہاں ان کی maturity کام ہوتی ہے اور کچھ جہاں ان کی maturity زیادہ ہوتی ہے تو ہم short term long term کی شکل میں بات کرتے ہیں اس لئے جو ہمارا interest rate ہوتا ہے short term کے اوپر اور long term کے اوپر وہ بھی فرق ہو جاتا ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ relationship جس میں ہم لیتے ہیں nominal interest rate on pure discounted default free bonds and the term to maturity اگر ہم اس کو plot کریں تو what we get is the yield کر اب دو تین چیزیں یہاں کر کرنے کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم relationship کس میں دیکھ رہے ہیں relationship ہم دیکھ رہے ہیں nominal interest rate and number 2 the term to maturity this is the relationship لیکن کس bond یا کس instrument کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں that is pure discounted default free bonds یعنی کہ ان کے اوپر جب ہم pure discounted bonds کے بات کرتے ہیں تو par value جو ہے وہ ہی ہم receive کرتے ہیں اور during the time period جو ہے ہمیں انکشہ ہوتی ہے that is not in the form of the coupon payments تو اس کو اگر ہم formally analyze کرنا چاہے ہیں تو let's look at it and see the relationship between the short and long term interest rates tells us what nominal interest rates are on default free pure discount bonds of all maturity these are pure interest rates because they involve no risk of default and a single lump sum future payment اب ہم بات کیا کر رہے ہیں وہ ہی ہماری ہر maturity के ساتھ ہم بات کریں گے maturity ویری کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ interest rate بھی ویری کر رہی ہے لیکن ہمارے subject کیا ہے ہمارے ایسے bonds جو کوئی coupon payments نحن دیتے pure discount bonds ہیں اور default free ہمارے لام سم payment ہوتی ہے at the time of maturity اگر ہمارے long term interest rates are greater than the short term interest rate تو ہمارے پاس جو یل کروائے گا that will be upward sloping so when long term rates are higher than the short term rates we say term structure is upward sloping and vice versa vice versa میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے short term rates are higher than the long term rates تو then our yield curve will be downward sloping اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس yield curve کے determinants کیا ہیں اس upward sloping shape and downward sloping shape کو ہم مزید analyze کرنا چاہ رہے ہیں and we are trying to see کہ behind the scene کیا چیزیں جو ہیں وہ influence کرتی ہیں ہمارے اس term structure کو یا yield curve کو تو اس میں basically ہم تین elements کی بات کرتے ہیں دو elements تو ہم نے ابھی fisher effect میں ڈسکس کیا پچھلے lecture میں ہم نے کہا تھا approximately ہمارا nominal interest rate has two components ایک تو ہمارا component ہے real rate of interest کا اور second component تھا ہمارا expected inflation کا اب ہم اس میں ایک اور component add up کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں interest rate risk تو formally اگر ہم نے determinants دیکھنے ہوں تو there are three determinants of the yield curve or the term structure real rate of interest expected inflation and the interest rate risk so let's start discussing each one of them one by one تو ہم شروع کرتے ہیں real rate of interest کے ساتھ real rate of interest جیسے کہ ہم نے پہلے بھی define کیا یہ ہماری purchasing power which means کہ اگر ہم نے ایک investment کی ہے in terms of certain number of units تو ایک سال کے بعد یا دو سال کے بعد یا whatever is the time to maturity ہماری investment کی worth in terms of the same unit جو ہے number of units of goods and services جو ہے وہ کتنی ہو گئی ہے تو real interest rate جو ہے جو ہے that is one component of our nominal interest rate تو formally اگر ہم نے اس کو discuss کرنا ہو تو we say when real rate is high all interest rate will tend to be higher and vice versa thus real rates does not really determine the shape of the term structure rather it influences the overall level of interest rates یہ وہ ہی اس پر the fisher effect ہم نے کہا all interest rates they have one component اور وہ component ہے real rate of interest کا اگر ہمارا real rate of interest بڑھ جاتا ہے تو ہمارے سارے interest rates چو ہیں وہ بڑھ جائیں گے کیونکہ real interest جو ہے وہ baseline provide کرتا ہے اس لیے جب بھی real interest rate کو ہم relate کرنا چاہیں گے maturities کے ساتھ تو اس کا کوئی clear-cut contribution جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا in determining the shape of the term structure of the interest rate اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے دوسرے component پہ اور وہ ہے ہمارا expected inflation now expected inflation جو ہے it very strongly influences the shape of the term structure value of dollar returns on investment for various periods of time may be eroded by future inflation اب ہوتا کیا ہے کہ جسے ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹی سی example لی تھی اور جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے hundred dollars جو ہیں ایک سال کے بعد hundred fifteen point five zero ہو جائیں تو ہمارا nominal return کیا ہوگا that was fifteen point five zero لیکن پھر ہم نے ایک example لی تھی کہ pen کی example جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک pen کی قیمت جو ہے وہ twenty rupees ہے آج تو ہم سو ڈالر سے کتنے pens جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں and then later on we said کہ اچھا اگر ہمارے پاس hundred and fifteen ڈالرز آ جاتے ہیں after one year اور اس کے ساتھ ساتھ inflation بھی five percent سے بڑھتی چلی جاتی ہے تو ہماری pen کی prices بھی بڑھ جائیں گی اور ultimately ہم نے یہ دیکھا کہ number of pens جو ہم نے purchase کیے ان میں rate of growth جو ہے وہ ten percent تھا جبکہ nominal terms میں ہمارا rate of growth جو ہے وہ fifteen percent تھا the difference was due to the rate of inflation اس لیے جب ہم nominal interest rate کا relationship determine کر رہے ہیں with the term to maturity and that is our term structure تو اس صورتحال میں کیا ہو رہا ہے کہ اس صورتحال میں ہم جو ہے ریکھ رہے ہیں کہ inflation rate کا جو ہے بہت زیادہ influence ہے on the nominal interest rate اگر inflation زیادہ ہو جائے گی اور real interest rate remaining the same تو ہمارا nominal interest rate جو ہے وہ بڑھ جائے گا اس لیے certain investors جو ہیں number of investors وہ demand کرتے ہیں inflation premium کہ اگر ملک میں overall tendency یہ ہو یا forecast یہ ہو کہ inflation rate جو ہے وہ تیزی سے بڑھے گا تو normally individuals جو ہیں وہ nominal interest rate جو ہیں وہ higher nominal interest rate demand کرتے ہیں ہیں and especially ان بانڈ کے اوپر ان کمیٹ کے اوپر جو کے long term ہوتی ہیں in nature therefore جو وہ premium demand کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں inflation premium so so investor demand a compensation for this loss in the form of the inflation premium that is the higher interest rate so expectation of a higher inflation rate will push long term interest rates higher than the short term rates reflected by an upward term structure اب جب ہم بات کرتے ہیں اسی interest rate risk کی to long term bonds have much greater risk of loss resulting from changes in the interest rates than do the short term bonds آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم پیچھے discussion کر رہے تھے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ interest rate risk کیا ہوتا ہے کہ جون جو market کا interest rate بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے existing bonds کی price یا value جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ interest rate and we also further divided this interest rate risk into two types ایک اس میں ہم نے یہ analyse کیا تھا کہ ہمارے جو long term maturity والے bonds ہوتے ہیں ان کے اوپر interest rate risk زیادہ ہوتا ہے as compared to the short term maturity bonds ایک اور ہم نے element دیکھا تھا کہ ہمارا interest rate risk جو ہے وہ smaller coupon value والے جو bonds ہیں ان کے زیادہ ہوتا ہے as compared to the larger coupon تو اسی طرح جب ہم یہاں پہ بھی بات کر رہے ہیں interest rate risk since our focus is only on the maturity not on the coupon as such تو maturity میں وہی والی relationship جو ہے ہم clearly دیکھ سکتے ہیں کہ جون جون ہمارا maturity period زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے تو ہمارا interest rate risk بھی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اس لئے normally ہمارے پاس long term bonds ka interest rate nominal interest rate is supposed to be higher than the short term bond ka nominal interest rate what does it mean کہ ہمارا جو term structure جو relate کرتا ہے ہمارا nominal interest rate ko with the time to maturity it will be upward sloping کہ جب ہمارے long term ka nominal interest rate is higher than the short term maturity ke upar nominal interest rate so we will have an upward sloping term structure so investor recognize this risk and demand extra compensation in the form of the higher rates for bearing it this extra compensation is called the interest rate risk premium so the longer the term to maturity the greater is the interest rate risk and the interest rate risk premium so that we have to talk about inflation premium now we have to talk about interest rate risk premium that how much bond maturity will be the investor the interest rate premium will be demand is this is this we have to talk about how much time to maturity increase or maturity increase our interest rate risk but at a decreasing rate we have to compare compared to 1 year maturity with the 20 years maturity our interest rate risk was big but we have to compare the conclusion is that when we see interest rate risk it increases with the time to maturity but at a decreasing rate and this is the same thing when we see explain with the help of a graph that interest rate risk premium is increased with the time to maturity but at a decreasing rate so we see the term structure of the interest rate panel A has upward term structure and panel B has downward sloping term structure so we have interest rate again this is the nominal interest rate on y-axis and x-axis we have time to maturity lower portion that is real rate which is almost the same and above that is inflation premium and on top of that is the interest rate risk premium if we ignore these three components for the time being and see time to maturity relationship with interest rate then we have an upward sloping curve that slope will increase from the end of that and gradually is lower and further deep down to that we have interest rates equally affect inflation premium is increasing almost at a constant rate but when we talk about interest rate risk premium the upper half then we see initially it is increasing at an increasing rate and then later on it is increasing at a decreasing rate so overall contribution of interest rate premium is higher in the beginning and lower towards the end second we see downward sloping term structure and downward sloping term structure we are taking the same interest rate on the y-axis and the time to maturity on the x-axis again real rate is the same but now because of the inflation expectations they will lower because previously when we see our inflation is increasing but we see downward sloping and our inflation is low now when we talk about what components are we three components one is real interest rate the other is expected inflation and the other is interest rate risk so when our inflation increased then our inflation increased our interest rate also increased but when our inflation rate now second panel is declining our interest rate is declining so the interest rate risk premium is declining so we have the relationship between the nominal interest rate and the time to maturity it is a downward sloping curve which one is more relevant the panel a or the panel b practically speaking we have panel a is seen as quite often as compared to panel b but we have possibility it does exist that we have downward sloping term structure can theoretically we can discuss downward sloping term structure but practically most of the time term structure upward sloping would now let's talk about one last topic on the bond which is bond yields and the yield curve to maturity calculate by using the hit and trial method by using the we have said that if market price we know the bond payment fixed we know we are trying to find out a discount rate which discounted values cash flows in the form of the coupon payment and the face value at maturity co berabar market value hit and trial say when we find out that basically is the yield to maturity now we are trying to look at what is behind this yield to maturity what determinants are so we know that yields on treasury nodes and bonds are not the same plotting the treasury yields relative to maturity gives us a treasury yield curve and just the yield curve that we have talked about the bond rating of the higher rating of the bond yield and lower the yield is more to attract investors and when we talk about within the government issue triary nodes and triary bonds are different for example we have draw maturities on the x-axis and yield on the y-axis اس میں شیپ جو ہے بیسی کلی شیپ آف دی جیلڈ کرو is a reflection آف دی ترم structure آف دی انٹرس ریٹس میکنگ دیز آل موستی سیم ابھی پریبیسلی جیسے میں نے کہا تھا کہ پریکٹیکلی سپیکنگ ہمارا جو ترم سٹکچر ہے موسٹ آف دی ٹائم میز اوڈ سلوپنگ ابھی ہم نے جو جیلڈ کرو درا کیا ہے جس میں ہم نے مچوریٹیز لی اور یلی اور وہ بھی اوڈ سلوپنگ کرو ہے چاہے ہم نے یسٹرڈے کا لیا one week ago یا four week ago کا ڈیٹا لیا تینوں ڈیٹا سیٹ میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جیلڈ کرو جو ہے وہ اوڈ سلوپنگ ہے تو جیلڈ کرو جو ہے that resembles to the term structure as far as the shape is concerned so therefore what does it mean کہ ان کے پیچھے بھی جو forces are almost the common forces may be there تو ان کو اگر ہم مزید دیکھنا چاہیں the only difference is that the term structure is based on the pure discount bonds whereas the yield curve is based on the coupon bond اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم term structure کی بات کر رہے تھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے bond کے کیا فیچر ہے کہ it is a pure discount bond does not pay any coupon during the period of investment لیکن جب ہم yield کی بات کرتے ہیں تو we are talking about the coupon bonds so although both are upward sloping لیکن دونوں میں ایک تھوڑا سا جو difference ہے that difference is related to the nature of or the types of the bonds تو ہمارے پاس جو shape ہے term structure کی اور yield curve کی that resembles to each other لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ کس قسم کی bond کی ہم نے information لی ہے تو ہمارے پاس term structure کے اندر pure discount bonds ہیں جبکہ ہمارے پاس yield curve میں coupon paying bonds ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ behind the scene کیا جو ہے factors contribute کرتے ہیں towards the yield curve تو اس کو ہم نے list down کیا ہے یہاں پہ کہ ہمارے جو treasury notes and bonds ہیں they have three important features the first one is they are default free the second one is they are taxable and the third one is they are highly liquid اب ان دینوں کو ہم one by one دیکھتے ہیں کیونکہ جب ہم yield curve کی بات کر رہے تھے تو اس connection میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ mark treasury notes یا bonds ہیں لیکن coupon payments اس کے ساتھ attached ہیں اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے جو ہے yield کے پیچھے جو ہے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ کارڈ فرما ہے اب اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے that basically relates to the credit risk or default risk ہمارے جو bond ہے whether it is taken by the government issued by the government which reflects a loan taken by the government اور a corporate bond which is issued by large scale large size MNCs وہ بھی کیا ہے it is an evidence of the fact کہ company نے long term loan لیا ہے تو چاہے وہ corporation اور issuer چاہے وہ government ہو تو risk of default is always there لیکن جب ہم compare کرتے ہیں government کے issued treasury notes and bonds کو with the corporate bond تو what we see here is کہ ہمارے government کے bonds ہیں وہ default free ہیں یعنی credit worthiness of the government is higher than the credit worthiness of any large size MNC یعنی لوگ جو ہیں وہ credit rating of the government bonds جو ہیں وہ بہت high کرتے ہیں as compared to the corporate bonds کی rating اور پچھلے ایک لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ corporate bonds کی ریٹنگ کے لیے ہمارے پاس پیکرا ہے اور وہ پیکرا جو ہے کس طرح کے سیمبل کرتی ہے to more credit worthy more kind of something which people can believe on and see element of default is less تو وہ A پلس ہے اور اس کے بعد ہم slowly and gradually we are moving towards BC and a very low grade bond لیکن جب ہم triary notes and the government bonds کی بات کرتے ہیں تو mostly they are default free لیکن اگر ہم triary notes and bonds سے move کریں towards the corporate bonds تو normally individuals جو ہیں credit risk کو اور risk of default کو compensate کرنے کے لیے ایک premium چاہتے ہیں اور وو premium کیا ہے کہ in the event of default they should be compensated therefore they demand higher yield and this is what we have written here کہ investors demand at higher yield as a compensation to the risk of possible default this extra premium is called the default risk premium اب جون جو جو ہے وہ یہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا default risk premium جو بھی زیادہ ہوتا چلا جائے گا اس کے بعد آتی ہے second characteristics which is the tax جیسے کہ پچھلے discussion میں ہم بات کرتے آئے تھے کہ government کے جو bonds issue کیے ہیں ان میں سے majority of them are giving you the tax deductibility کہ you do not pay tax on those bonds تو اگر ہم ان کو compare کریں ایسے bonds کے اوپر higher yield demand کریں گے اور وہ جو difference ہوگا higher yield کی شکل میں that is known as the tax deductibility premium کہ جب بھی bond taxable ہوں گے یعنی bond کی جو earnings and interest کی شکل میں اور جب وہ taxable ہوں گے تو ہمارا investor جو ہے اس کے اوپر higher yield demand کرے گا so investors demand known as the taxability premium اور finally ہم بات کرتے ہیں liquidity کہ ہمارا جو bond ہے it reflects a long term investment from investors point of view لیکن during this investment period اگر ہمارا investor اس کو بیشنا چاہتا ہے wants to liquidate the investment he or she would like to go to the marketplace اور وہ سل کرنا چاہیں گے اس bond کو تو marketability جو ہے that basically is the liquidity of the bond اگر وہ comfortably جو ہے اس کو market میں سل کر سکے تو وہ more liquid ہوتا ہے اور اگر اس کو سل کرنے میں جو ہے وہ time لگے کچھ دکھت پیش آئے تو وہ less liquid ہوتا ہے تو جب ہم government bonds کی بات کرتے ہیں تو ہمارے گورنمنٹ bonds کیونکہ لوگ جو ہیں ان کی eyes میں گورنمنٹ bonds کی credit worthiness بہت زیادہ ہے اس لئے they are more liquid as compared to the other bonds which are issued by the corporations تو کیا ہوگا کہ due to a large number of bonds issued you may not get as much good price if you want to sell them quickly investors demand a liquidity premium for the compensation کہ اگر جو ہیں وہ comfortably market میں جا کے quickly bonds کو بیچ نا سکے تو اس کو ہم کہیں کہ they would like to be compensated in terms of a higher yield اور وہ higher yield جو ہے ہم یہ کہیں گے why higher because they are asking for a liquidity premium so this basically closes our discussion on the bonds اب ہم move کر رہے ہیں towards another topic which is of the common stock and the cash flows related to the common stock جبھی ہم کسی company کی balance sheet کو دیکھیں what does it reflect balance sheet ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے current fixed and all kinds of assets how they are financed other side of the balance sheet so other side میں ہم کیا دیکھتے ہیں there two main sources of financing a company a business entity ایک ہے ہمارا debt short term long term دونوں اور دوسرا ہے ہمارے پاس equity اگر ہم long term financing کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو ہیں ایک long term debt اور دوسرا ہے ہمارے پاس equity equity کے بھی آگے جا کے فردر stock ہم اپنی آج کی discussion جو ہے most commonly used form of the equity جو کہ common stock ہے اس سے شروع کریں گے انشاءاللہ اگلے آنے والے lectures میں ہم جا کے prefer stock کی بھی بات کریں گے تو جب ہم نے bond کی بات کی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ it's a source of long term funds ہم common stock is also a source of long term fund اور وہاں جب ہم نے discussion شروع کی تھی تو we tried to find out the value of a bond which means کہ discussion ہم نے start کی تھی with the valuation of the bonds جب ہم common stock بھی بات کر رہے ہیں as a source of financing the firm on a long term basis we will start our discussion by the valuation so valuation of a common stock is difficult in comparison to the valuation of the bond why is it so ki bond mein hum ne value ya current market price ya intrinsic value calculate karnain ki koishish ki thi to hum inputs required thi us mein sab se pehle hum chahiye tha ki hum interest in the form of the coupon payment kya ho and that payment jah annually ho us ki amount will remain the same number two pae hum chahiye thi us ki face value that is the maturity value ke us ki maturity period joh say 30 years hai to us wakt joh hum amount milegi that was the face value to we knew the cash flows from the bonds and the amount joh that was predetermined do si hum chahiye thi maturity period ke kitne saal ki duration hai for these cash flows and with the help of that we calculated the value of a bond lakin jab hum stock ki valuation ki baat karte hai and we need to look at the inputs required ab hum stock related cash flows chahiye ab stock related cash flows they are the dividends and the dividends they keep on fluctuating they are not predetermined to get they are linked with the income earned by the company aap yad kerein ki hamaari joh dividend payments hai they are always made from the retained earnings and retained earning hama paas kaan se aati hai income earned after interest and taxes so hama paas dividend joh cash flow hai that is not known and number two maturity value is not there you can manage stock it never matures it is always there forever then hum baat kerte maturity period ki bond ka eek maturity period hai jabke stock ka maturity period is infinity so that is the second difficulty and the third difficulty is that that bond interest rate which we want to easily we can see similar characteristics bond which new issue is market on the interest rate and we prevailing interest rate we use it as a discount factor or discount rate but when common stock kye baat kerte hai to rate of return on the common stock cannot be easily determined so inhi treen differences ko hum na reflect kiya hai on this particular slide here ke valuation of a share of a common stock is difficult due to not even promised cash flows are known in advanced life of investment is forever since common stock has no maturity and finally market rate of return is not easily observed so having these difficulties let's try to put a value on a common stock or try to find out the value of a common stock so in order to do that hum ek choti si simple si example leete hai a example ko am na reflect kiya hai on this slide ke suppose you buy a share of stock today with a plan to sell it in a year hoping that its worth will be seventy dollars at that time along with a dividend payment of ten dollars per share that talk about that we have a share and we have investment only for one year and we know that one year is $70 and the dividend should be $10 if you require a 25% return on your investment what is the most you would be willing to pay for this stock alternatively what is the present value of the $10 dividend along with the $70 ending value at 25% simply simple plain words we want that that bond we want to see that is $70 and during this one year it has $10 earned and your required rate of return that is 25% so this on that particular share ke liye kitne paise pay karne ke liye tiyaar honge in other words uski present value kya hogi future cash flows kya hai $70 as the value of the common stock and $10 in the form of the dividend from from 70 or 10 discount back karna cha te hai at a discount rate of 25% so let's try to calculate it so the present value of the investment is the present value is equal to $10 for the dividend plus $70 for the value of the common stock itself and then discounted only by one time period at the interest rate of 25% so $10 plus 70 divided by $1.25 is equal to $64 so $64 is the value you will assign to the stock today that if you the target that you stock you have $70 to $70 $70 so dividend $10 so your rate of return 25% you should be willing to pay $64 to invest in this particular stock now we can generalize this value valuation let P0 the current price of the stock P1 price in one period D1 dividend paid at the end of the period and that is one time period so we can write it down as P0 is equal to D1 plus P1 divided by 1 plus R where R is the market rate of return but this is possible only if we know the P1 making the problem more complicated that we can calculate if dividend we know which is D1 and P1 we know year P2 with D2 dividend expected in 2 years then now we can calculate P1 we have P1 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 equal to D2 plus P2 divided by 1 plus R now P1 can be formula 1 year P1 equal to D2 plus P2 divided by 1 plus P1 P1 over 1 plus R and that is equal to D1 now we have replaced the value of P1 right in here which is D2 plus P2 over 1 plus R and then divided by 1 plus R which is equal to D1 over 1 plus R to the power 1 plus D2 1 plus R to the power 2 plus P2 1 plus R to the power 2 So if we continue the substitution of two periods then what do we have? So continuation may we will have P0 is equal to D1 over 1 plus R to the power 1 D2 over 1 plus R to the power 2 plus D3 over 1 plus R to the power 3 and 10 plus P3 1 plus R to the power 3 note that no matter that the stock price whatever the stock price is the present value is essentially zero if we push the sale of stock far enough away Now We just want to tell if we could start over our stock کی جو maturity period ہے that is infinity کہ جو انفینیٹی ہے تو we will have infinite expressions for all the d's d1, d2, d3 going up to d infinity تو اگر ہم جتنا اس کو future میں push back کرتے چلے جائیں گے تو essentially ہماری present value جو ہے that will become close to 0 کہ جتنا جتنا اس کی فار اوہے future میں اس کی value ہوگی stock کی اس کی current value جو ہے that will become closer to 0 اب مزید اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو so the current price of the stock can be written as the present value of the dividend beginning in one period and extending out forever کہ جو ہمارا last terminology تھی that was p3 over 1 plus r اگر ہم pn ہے end time periods کی بات کر رہے ہیں تو we can say pn over 1 plus r to the power n لیکن جون جون یہ term جو ہے infinity کی طرف چلی جاتی ہے تو we are talking about p infinity over 1 plus r to the power infinity so that expression will become 0 so stock کی value کی far away in future جو ہے وہ current value تو 0 ہو جائے گی now we are left only with the expressions for the dividend تو ہم ان سارے dividends کو discount back کریں گے at the market required rate of return and then our expression will look something like this alternatively we can say that the price of the stock today is equal to the present value of all of future dividends p0 is equal to d1 over 1 plus r to the power 1 plus d2 over 1 plus r to the power 2 plus d3 over 1 plus r to the power 3 plus d4 over 1 plus r to the power 4 going up to infinity so جب ہم real life میں دیکھتے ہیں تو we need some practical form so that we can find out the value of our common stock اس فامولے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو far away in future we always move towards infinity and that brings mathematical difficulties therefore what we do is کہ ہم dividend کے بارے میں certain assumptions لگاتے ہیں looking at the practical experiences of the people so normally we can talk about the zero growth model and we can talk about the constant growth model and later on we can also talk about the different growth models different phases of the growth so here I share of the common stock in a company with a constant dividend is termed as zero growth type of stock that if we a company which has constant fixed dividend every year is equal to d1 is equal to d2 is equal to d3 and it goes up to d infinity now here we have the characteristics are here cash flows fixed all we need is that rate of return and discount it if we relate to our previous knowledge we will see that zero growth model that resembles to a perpetuity perpetuity kya hoti hai it is fixed return forever so ab humare paas ye zero growth type of stock as I have said this is equal to d1 is equal to d2 is equal to d3 is equal to d and that is constant so the value of this stock is kya p naught is equal to d over 1 plus r to the power 1 and going up to d over 1 plus r to the power infinity so agar hum is go summarize karna chahe so what we can see here is since dividend is always the same the stock can be viewed as an ordinary perpetuity with a cash flow equal to d every period so the partial value is equal to p naught is equal to d over r where r is the required rate of return so ye to ta humara introduction of the zero growth to b d so I want to close to the time summarize to that we have covered to the bond to the term structure of the bond which is the relationship between the nominal interest rate and the time to maturity shorter maturity bond that is higher than the long term maturity to our term structure downward sloping and long term maturity nominal interest rate is higher than the short term maturity nominal interest rate to our term structure upward sloping is about yield curve to yield curve to yield maturity of different bonds and that is a reflection of of structure yield curve is like but we have to take this bond which coupon payment is when we have discounted bonds to be about the bond and then we moved on to stocks تو سٹاک میں ہم نے یہ بات کی کہ it is difficult to find out the value of a common stock because of three different reasons ایک reason یہ تھی کہ ہمیں dividend کی amount fix نہیں ہے in advance پتہ نہیں ہوتی there is uncertainty اس کے ساتھ دوسرا جہاں price of the stock is also not forecasted very well in advance اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ maturity period the maturity period is also forever and finally discount or the required rate of return is also difficult to get from the market with all these difficulties it becomes kind of next to impossible to use the regular formula for the calculation of the common stock یعنی ہم سارے future cash flows کو discount کر کے اس کی value جو ہے وہ نہیں نکال سکتے اس لئے we need to look around and see کہ practically کیا ہو رہا ہے تو practically جو ہے there are certain models جو کہ ہم apply کر سکتے ہیں in finding the value of the common stock تو اس میں ہم نے پہلا model آج کی discussion میں شروع کیا جو تھا ہمارے پاس zero growth dividend model انشاءاللہ اگلے lecture میں ہم اسی کی ایک example لیں گے اور دوسری طرح کے models کو بھی introduce کرنے کے بعد we'll go to the preferred stock valuation and the discussion and the characteristics of common and the preferred stock آج کے لئے ڈاکٹر طالد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی لیں گے موسیقی موسیقی جو موسیقا 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 موسیقا